بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دنوں سے مقبضہ کشمیر کی صورتیال انتائی کشیدہ ہو گئی ہے ہندوستان اپنی ٹھائیس ہزار فور جوہد مزید کشمیر میں ڈیپلائٹ کر چکے ہیں اور تھارٹی فائف ایک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کے اوپر اس وقت نہائی تھی گٹیا وہ کبران مسلط ہے جس کا نامودی ہے ایک چائے بنانے والے کو اتنی بڑی سلطنت کا جو انہوں وزیراعظم دوبارہ منتخب کیا گیا ہے مودی یہ آپ جان لے کہ آپ ٹھارٹی فائف اے کشمیر سے ختم نہیں کر سکتے کشمیر کا بچہ بچہ کشمیر کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے آپ دیس لاکھ فوج کو لگا کے کشمیر کا کچھ نہیں کر سکے ہیں بہتر سالوں سے کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں لیکن آج تک وہاں کے پر آپ ایک آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں لہذا یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کشمیر میں ٹھارٹی فائف اے کو ختم کریں گے اور جو آپ کی یہ سازش ہے کہ ٹھارٹی فائف اے کو ختم کر کے جہاں کے پر اندھو کو آباد کیا جائے اور کشمیر کی مجاریٹی کو جو ہے وہ اقلیتوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ کبھی بھی آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ دفعہ ایک سچوالی سنافذ ہے تمام انٹرنیٹ سروسز مطل کر دی گئی ہیں سکول بند کر دی گئے ہیں سائیاؤں کو وہاں سے باہر نکالا گیا ہے لوگ پریشان ہیں اور خوف و عراس کی پوزیشن ہیں کشمیری کی عادت جتنی بھی تھی حریت ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے یاسیر ملک صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے اندرستان کی جیل میں ہیں اور ان کے ساتھ بڑا نارواس لوگ رکھا جا رہا ہے جس کی امپرزو اور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں یو این نو سے کہ وہ فیل فور یاسیر ملک صاحب کو ہسپیٹل میں شفٹ کروائیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے جو ہے وہ فیل فور جو ہے نماز چیز کا اکشن ملیا جائے اور یاسیر ملک صاحب کو ہسپیٹل شفٹ کیا جائے باقی یہ ہے کہ جو صورتحال جو کٹ پتلی ان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں محبوبہ مفتی ان کو بھی عرصت نظر بند کیا گیا ہے عمر عبداللہ اور جعوید لون بھی اس وقت بند ہیں آج ان کو یاد آئی ہے کشمیر کی جس وقت ان کو نظر بند کیا گیا ہے کہ جی کشمیر کی سالمیت کو خطرہ ہے اور وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ اس صورتحال کو جو ہے نا وہ دیکھے دنیا لیکن مسلمانوں کی یہ بدکسنتی ہے کہ ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق اس ملک ہم مسلمانوں میں موجود رہے ہیں جن کی ویسے مسلمانوں کی سالمیت کو خطرہ ہوا ہے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جعوید لون یہ اندستان کو یہ باور کرانے کی انہوں نے کوشش کیا جی کہ اندستان بہت بڑی اچھی جمعیت ہے اور آج ان کو نظر بند کر دیا گیا وہ کہتے ہیں جی کشمیری خطرے میں ہیں چھے لاکھ کشمیریوں کو اس وقت تک شہید کیا جا چکا ہے اس کے بعد ہماری مہوں بینوں کی اسمت دری کی گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ اندستان سٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں لوگوں کو گھروں میں گس کے ہماری مہوں بینوں کی اعتماعی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ گسیٹ رہے ہیں روڑوں کے اپر بزرگوں کا اعترام نہیں کیا جا رہا ہے اندستان میں جو اقلیتیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو اندستان میں رینے والے ہیں بیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہے ہیں سکھوں کو مارا جا رہا ہے اچھلی ذات کے جو ہندو ہیں وہ نیچھلی ذات والے ہندو کو قتل عام کر رہے ہیں ہندستان کے اندر کوئی بھی اقلیت اس وقت جو ہے وہ مودی کی ظلم سے جو ہے وہ بچی ہوئی نہیں ہے لہٰذا میں اقوام متحدہ سے یہ گزارش کرتا ہوں اقوام متحدہ میں جو کیس جو ہے یہ مودی لے کے یا انڈین گورنمنٹ لے کے گئی ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ جی کشمیر کا جو ہے وہ فیصلہ کروایا جائے اقوام متحدہ کا وہ اپنا رول پلے کرے وہ نہ پاکستان کے ساتھ ڈائلہ کرنے کے لیے تیار ہے نہ جو ہے نہ وہ امریکہ میں عالیہ دینوں میں جب وزیراعظم پاکستان گئے تو ٹرم نے سالسی کا کرنے کے لیے کہا ہے اس کے بعد انڈیا آگ گولا ہو گیا ہے امریکہ اخوانستان میں ڈائلہ کر رہے تالبان کے ساتھ اخوانستان کے اندر جو انڈیا کی سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے وہ اس کا بدلہ کشمیریوں سے لے رہا ہے اور ابھی جو ہے نا وہ کل جو ہے نا وہ یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جی کہ ازاد کشمیر کی جو ایسیت ہے جو اکوان میں متحدہ نے کیا کہ کوئی آدمی یہاں پر پراپٹی نہیں خرید سکتا ہے کوئی آباد کاری نہیں کر سکتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی میں پرزوال حفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور یونائیڈوڈویشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فیل فور ہندوستان کے خلاف ایکشن لے عام رائے شماری چاہتے ہیں ہندوستانی فوج اپنی جو ہے نا یہاں سے نکالے دونوں اطراف سے جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کی فورسز کو لانچ کیا جائے اور کشمیریوں کا جو بنیادی حق جو اقوام متحدہ میں پڑا ہوا ہے اس کو جو ہے نا وہ لانچ کر کے کشمیر میں رائے شماری کروائی جائے اور یہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے کہ کشمیر کس کے ساتھ رہیں گے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے موڈی آپ سن لو کشمیر تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو اس طرح آپ عظم کر لیں گے کشمیر کشمیریوں کا ہے لہذا یہ ظلم و سی تو مت کریں آپ خطے کو جنگ کی طرف دکیر رہے ہیں اور دونوں جو طاقتیں ہیں وہ آٹمی طاقتیں ہیں اور جب دونوں طرف سے اطراف سے ہوتی ہے تو وہاں پہ کشمیری مارے جاتے ہیں میرے جو چھمنجہ ممالک ہیں اسلامی ممالک ان سے یہ ایک ذارش ہے ان کے جو حکمران ہیں کہ خدارہ کوئی خدار کا خوف کرے جو ہمارے کشمیری جو ادھر پرائنمیشٹر صاحب بیٹھے اور جو ان کی کیابنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو اسلام آباد اور مظفر آباد میں نہیں بیٹھے چاہیے اس وقت اندرستان جو ہے وہ کلیسٹر بم پھیک رہا ہے کافی مظفر آباد میں جو ہے نیلوں میں وہاں پہ بچے مرے ہیں وہ کھلونا سمجھ کے جو کہ یہ انٹرنیشنل رولز کی وائلیشن ہے اس کے پر پابندی ہے اور آپ جو ہے وہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو چورتالیس پہنٹالیس آپ کے وزیر مشیرے ان کو لے کے آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں کہ ان کی کیا پریشانی ہے اور میں پاکستان گورنامیٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اندرستان کے ساتھ ایک سے پچاس مرتبہ ڈائلاک ہو چکے ہیں ڈائلاک کی آڑ میں اندرستان کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے لہٰذا اندرستان کے پور پوری دنیا میں دباؤ بڑھایا جائے جس وقت تین سو تیئیس مسلمان تھے یا تین سو بہتر تھے تو ان نے اس وقت جو ہے وہ نہیں کیا تو اندرستان میں جو ہے وہ ظلم و ستم کی انتاہ کر رہا ہے مقبضہ کشمیر کی جو ماں بینے ہیں وہ محمد بن قاسم کو دیکھ رہی ہیں کیا ہماری غیرت یہی ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے اس کو جنت ملے گی ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں اس کو جو ملے گا وہ گائے کا جو ہے نا وہ پشاپ پینے والی کوم ہے ان کے ساتھ آپ کیا ڈائلا کر رہے ہیں کشمیر ابھی جو ہے نا وہ کشمیر کو جو ہے نا وہ ازادی دلوائیں یہ ہم سب کا حق بھی ہے ہمارا فرض بھی ہے جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں کشمیر کمیونٹی ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہے جو پاکستانی بیرون ملک میں ہیں وہ یو اینو کے دفتروں کے سامنے اتجاج کریں کام وغیرہ سب چھوڑ دیں اور کشمیریوں کے مدد کے لیے جو ہے نا وہ آپ باہر نکلیں کشمیری آپ کو پکار رہے ہیں یہ آخری موقع ہے اگر ہم اس وقت بھی کچھ نہ کر سکیں تو رب العالمین کو ہم کیا جواب دیں گے بھارت کوئی مذاکرات نہیں کرتا ہے وہ مکار ہے ہندو ہے میری جو ہندو کمیونٹی ہے جو کشمیر میں رہ رہی ہے ان سے اگزارش ہے کہ آپ بھارت کی مہم جو ہے کا حصہ نہ بنیں سکھ کمیونٹی جو یہ ہے ابھی کشمیر میں جو ظلم و ستم کر رہا ہے مودی اس کے بعد اس نے پہلے سکھو کو بھی جو ہے جلایا ہے اس کے بعد سکھو کی باری ہے لہٰذا اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے یا کشمیر کو جو وہ فیصلہ کرتے قبول ہوتا ہے وہاں کے پر جتنے بھی اکلیتی ہیں ان کے ساتھ کشمیری نارواس لگنی کریں گے وہ اس ریاشت کے باشندے ہیں لہٰذا آپ مودی کی موہم جو کا حصہ مت بنیں میری آپ سب لوگوں سے ایک زارش ہے کہ کشمیر کے لیے نکلیں اور ان کو مودی کی دہشتگردی سے نجات دی لیں کشمیری ہمیں پکار رہے ہیں وہ رو رہے ہیں ان کے پاس صرف پتھر ہیں اور ہمیں اتنے آتھیار رکھ کر بھی اگر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جیتنے کا کوئی حق نہیں ہے کشمیری جو ہیں وہ ڈے ون سے جو ہے نا وہ اندستان کے تسلط کو نہیں مار رہے ہیں یا اگر آپ بنان کچھ نہیں کر سکتے وہ ایشی کر سکتے تو وہ پبلک کو خضارہ اندر جانے دیں تاکہ وہ جا کے اس چیز کا فیصلہ کریں کیونکہ پتھروں کے ساتھ اتنی لاکھ خوج لگی ہوئی ہے اور بتر سال سے کشمیری اس چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں میں ان کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کشمیر بہت جلد ازاد ہوگا ہماری دعائیں آپ کے لئے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں جس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں تو کشمیر کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے لئے سپیشلی دعا کریں پاکستان کی مسئلہ وہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ بتر سال سے کشمیری پوری دنیا میں مسلمانوں کے نسل کشی کی جا رہی ہے میری امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب جو ان سے اگزارش ہے کہ دیکھیں آپ نے کشمیر کی سالسی کا کہا ہے تو اندستان آگ گولا ہو گیا ہے آپ نے اندستان کا مکروح چیرہ دیکھ لیا ہے لہٰذا جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو بھی سنجیدہ رول پلے کرنا چاہیے اور مسلمان ممالک جن کے سامنے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے نہ جانا یقین ہے اے ایشیو میں مبتلا ہے میری ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فیل فور کشمیر کے ایشو کو کشمیر بہت بڑی دیشت گردی انڈیا جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے کشمیریوں کا قتل عام کرنے جا رہا ہے کشمیر کے جتنے بھی ارئیو ترینما ہیں وہ اپنی ویڈیو بھی ریکار کر کے پوری دنیا تک پہنچا چکے اگر اس حسلے میں بھی ہم کشمیریوں کی کوئی مدد نہ کر سکے تو ہم جیسا بیغارت آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا پھر ہم نام کے مسلمان ہیں صرف کلمہ ہو ہیں مسلمان تو ہم نہیں ہیں لہٰذا میری تمام لوگوں سے ایک زارش ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بجائے اپنی پکچرز اپلوڈ کرنے کے پورا یہ جو معینہ جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کشمیر کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر کریں تاکہ کشمیر کی آزادی میں جو رکابٹے ہیں وہ ختم ہوں اور میں یہ ہے کہ آخر کے اوپر پھر ایک دفعہ سب سے اگزارش کرتا ہوں گورنر میڈاپ پاکستان سے اگزارش کرتا ہوں وہ بہترین سٹیپ اٹھا رہی ہے دنیا کو یہ باور کرائے کہ ہندوستان دیشت گرد ہے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کا عامی و ناصر ہو اللہ حافظ